ایک پرچم ہے جو انچائیں کئی صدیوں سے اس کا انکار کروگے تو کہاں جاؤگے ابی عباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا ہم اگر ہاتھ اٹھا لیں گے تو مر جاؤگے سلوات 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 حمد و حضر محمد سلوات 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 حمد و حضر محمد محمد یا جیسے نمازی کوئی نہیں ماشاءاللہ بشک بشک سلوات 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 بشک سلوات 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 ماشاءاللہ میں بلتا ہمیں سن زشان اصر قومی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سیدہ میں نظر آنے کی عدد پیش کریں باواد بلند صلوات بارے دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجاد سجدگاہ امامت کی زین ہے سجاد نور چشم شہ مشرکین ہے سجاد اکس فاتح بدر و ہنین ہے اور سجاد وہ علی ہے جو بالکل حسین ہے اور ایسا نہیں کوئی نگہے بے نیاز میں ایسا نہیں کوئی نگہے بے نیاز میں سجدے سلام کرتے ہیں اس کو نماز میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ابباس علی کو ہر دریائے شرف ہے سولان نہ پہنچے جسے وہ در نجف ہے اور وازی کی وفاداری کا غلچار طرف ہے کیوں شیر نہ ہو شیر الہی کا خلف ہے اور شبیر سسالار خوشتوار نہ ہوگا شبیر سسالار خوشتوار نہ ہوگا ابباس دلاور سے علمدار نہ ہوگا اور غلی تھا کہ فوجوں میں علمدار وہ آیا غلی تھا کہ فوجوں میں علمدار وہ آیا لخت جگرز حیدر کررار وہ آیا فرزند پہ انبر کا مددگار وہ آیا کہرے غزب حضرت جببار وہ آیا اور اب جانو تو بچنے کا کوئی طور نہیں ہے ابباس ابباس کوئی اور نہیں ہے باردی کر بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد جی بسم اللہ ضرور ایک دو باوز بلند صلوات پڑھئیے گا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد میں ملتے میں سنوں جناب جہور کازمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سیدہ میں نظرانہ کی عقیدت پیش کریں باوز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد مولا نہ کوئی شیخ نہ پیر دے کر آنکھیں کھلی تو چہرہ حسین دے کر آنکھیں کھلی تو چہرہ شبیر دے کر پاکزہ اس کی ذات ہے قرآن کی طرح آرے نبی کی گود ہے جزدان کی جگہ لگتے ہیں سب اسی سے اسے جان کی طرح لگتا ہے وہ خیال نیگر بان کی طرح مصرح حسین نمازی کوئی نہیں اباس سب دیر میں غازی کوئی نہیں اباس وہ مکمل اباس وہ وفا کی مکمل کتاب ہے اباس وہ وفا کی مکمل کتاب ہے پر نہ جسے شعور سے کارے سواب ہیں پر نہ جسے شعور سے کارے سواب ہیں اتنا دعا فاطمہ سے فیضیاب ہیں اتنا دعا فاطمہ سے فیضیاب ہیں اباس مصر شیر خدا لا جواب ہیں یہ خضر کے لیے ناریاز کے لیے قائم وفا ہے حضرت عباس کے لیے جود ورمحمد ورمحمد ماشاءاللہ جوہر کازمی صاحب کی بصیرت و سلامتی کے لیے بھی باوز بلند سلوات پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ محمد زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی آلی زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی آلی دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے اور عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں ظالم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے اسے کے ساتھ میں ملتمیس ہوں شاہر اہلِ بیت جناب اجمل قومی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ اہلِ بیت میں نظران حقیدت پیش کریں باوز بلند سلوات ایک بار پھر باوز بلند سلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِينَ وَعَلَى اَهْلِ بَیْتِهِ خاندان زہرہ پر بلند آواز سے سلوات پڑھیں دعا گو ہوں کہ محمد و اہلِ بیت محمد کا خالق محمد و اہلِ بیت محمد کے صدقے میں آپ کو اس مجلسِ عزامِ حاضری کا بہترین عجر اتا فرمائے اس دربارِ زیوکار سے کوئی بھی خالی دامن نہ لوٹے ہمارے آخری وارث حجتِ دورا امامِ زمانہ عجلاللہ و فرد الشریف کے ظہور میں تعجیم ہو اور ظہور کے وقت مولا ہمیں اپنے آمان و انصار میں شمار فرمائے ملکے باوازِ بلند صلوات پڑھیں حسبِ عادت اپنے شمیصروں سے ابتدا کر رہا ہوں کہ ان کے در سے مجھے توفیقِ سنا ملتی ہے ان کے در سے مجھے توفیقِ سنا ملتی ہے نفس نکھتا ہوں میں زہرہ کی دعا ملتی ہے اور حل عطا کے ہے وہ مصداق عطا ملتی ہے حل عطا کے ہے وہ مصداق عطا ملتی ہے جو بھی شاہ ملتی ہے وہ بیش بہا ملتی ہے جو بھی شاہ ملتی ہے وہ بیش بہا ملتی ہے اے خدا قوتِ اعجاز بیانی دے دے اے خدا قوتِ اعجاز بیانی دے دے میرے لفظوں کو بھی میسم سیرانی دے دے ملکے باوازِ بلند صلوات پڑھیں آپ صاحب جو بھی لکھا ہے فقط ان کے سبب لکھا ہے جو بھی لکھا ہے فقط ان کے سبب لکھا ہے اور قربلا لکھنے کا مطلب ہے کہ سب لکھا ہے جو بھی لکھا ہے فقط ان کے سبب لکھا ہے اور کربلا لکھنے کا مطلب ہے کہ سب لکھا ہے اور یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو ایسا لگتا ہے کہ چہروں پر نصب لکھا ہے چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں اسی پہ اکتفاق کرتا ہوں اور سید سجاد سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کے شان میں ایک مسدس کے چند بن جو نور علی نور صاحب نے لکھا ہے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ خالق کے اختیار کا سجاد نام ہے خالق کے اختیار کا سجاد نام ہے اور اسلام کے وقار کا سجاد نام ہے اور سرور کے اعتبار کا سجاد نام ہے رے خاموش دلفکار کا سجاد نام ہے اور بعد از حسین دین کا مختار بن گیا بعد از حسین دین کا مختار بن گیا اور شام جا کے حیدر کررار بن گیا اور زین العبا ہے زین عبادات رب ہے یہ زین العبا ہے زین عبادات رب ہے یہ ہم نام مرتضی ہے یہ عالی نصب ہے یہ اور دنیا غلام جس کی وہ شاہ عرب ہے یہ دنیا غلام جس کی وہ شاہ عرب ہے یہ ارے ہر دم حسینیت کی بقا کا سبب ہے یہ ہر دم حسینیت کی بقا کا سبب ہے یہ اور سجاد سے بقا کی دعا مانتا رہا اسلام اس کے در سے شفاہ مانتا رہا اور عابد ہے ایسا جس پہ عبادت کو ناز ہے یہ نازِ قبریہ ہے خدایی کا راز ہے اور دینِ خدا کے واسطے یہ چارہ ساز ہے ارے سجاد سر سے پاؤں تلک خود نماز ہے سجاد سر سے پاؤں تلک خود نماز ہے کیا وصفوں بیان صفتِ بے مثال کے رب نے اسے بنایا ہے سجدوں میں ڈھال کے اور بولا تو لا میں جلدی جلدی کوئی تشریح کوئی تمہید نہیں کر رہا کہ وقت کم ہے ارز کر رہا ہوں آپ نے میرے ساتھ سبر کرنا ہے کہ وہ اگر آپ کے دل کو چھوئے کوئی مسیاں تو ضرور ہاتھ اٹھا کے مجھے اپنی تائید کا ثبوت دیں ارز کر رہا ہوں کہ بولا تو لا الہ کی تفسیر بن گیا بولا تو لا الہ کی تفسیر بن گیا کرب و بلا کے خواب کی تعبیر بن گیا اور دینِ خدا کا کاتبِ تقدیر بن گیا ارے سجاد شام آتے ہی شبیر بن گیا سجاد شام آتے ہی شبیر بن گیا آیا جلال میں تو ولی بولنے لگا آیا جلال میں تو ولی بولنے لگا سجاد کی زبان سے علی بولنے لگا اور حیدر بھی ہے حسین بھی عمران بھی ہے یہ اور ممنون جس کا رب ہے وہ احسان بھی ہے یہ یہ آیتِ خدا بھی ہے قرآن بھی ہے یہ دینِ رسول پاک کی پہچان بھی ہے یہ اور کرب و بلا کو سینوں میں آباد کر گیا کرب و بلا کو سینوں میں آباد کر گیا اگر ہم اسلام بہت قابل توجہ ہے کہ کرب و بلا کو سینوں میں آباد کر گیا یہ قید ہو کہ دین کو آزاد کر گیا اور آخری مسبدس کہ آلہ ہے اور مولعِ آلی ہے کربلا آلہ ہے اور مولعِ آلی ہے کربلا یعنی جمالِ رب سے جمالی ہے کربلا بے مثل و بے مثال مثالی ہے کربلا آباد سے زندگی کی سوالی ہے کربلا آباد سے زندگی کی سوالی ہے کربلا مقصد مقصد حسینیت کا بکھرنے نہیں دیا مقصد حسینیت کا بکھرنے نہیں دیا سجاد نے حسین تو مرنے نہیں دیا محمد و آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب اجمل قومی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے کہ وہ باوز و بلند صلوات پڑھیں مومنین ایک دفعہ میں آپ سے استضاہ کروں گا کہ آپ جو گیپ سن کو ایک دفعہ فل کریں کیونکہ دروازے تک اب لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور مزید جو لوگ آئیں گے تو ان کے لیے پھر خلل ہوگا آپ سے ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا ملان صاحب کو دعوت دینے سے پہلے کہ آپ ذرا آگے آگے ترشیف لیں اور باوز و بلند صلوات بھی پڑھتے رہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے دیگر بلند تر صلوات ایک بار پھر اپنی زبانوں کو موتر کریں درود و محمد والے محمد سے دو اعلانات ہیں مجالس کے حوالے سے سب سے پہلے جو خواتین کا خمسہ ہے جس طرح پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا وہ انشاءاللہ اگلے منگل سے یعنی کہ تیس اگست سے شروع ہو گا پانچ مجالس ہیں تیس اگست سے لے کے تین ستمبر تک جن کا ٹائم ہے شام چھے بجے اور جن سے عالمہ زکیہ بطو لجفی پاکستان سے جو تشریف لارہی ہیں وہ خطاب فرمائیں گی تو آپ سے ریکویسٹ رہے کہ آپ گھر میں جو خواتین ہیں ان کو بھی انفارم کر دیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی ان میں سے کوئی مجالس سپانسر کرنا چاہے تو انکیاز قاظمی صاحب سے بھی رابطہ کر سکتا ہے باوزہ بلند صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد والے محمد اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ پرسو یعنی کہ اس جمعے اور ہفتے کو انگلش میں بھی یہاں پہ مجلس ہے سیدہ زینب سلام علیہ وعام سجاد علیہ السلام کے مسائب کے حوالے سے جو کہ اس فرائڈے 26 اگست کو اور سیٹرڈے 27 اگست کو شام ساڑھے آٹھ بجے نماز مغربین کے فوراں بعد ہوگی جس سے شیخ شبر مہدی خطاب فرمائیں گے اور پھر نوح خانی کے لئے سید علی حکیم سید زیغم علی شان تقوی برادران اور محمد باکر ہوں گے جو کہ انگلش فارسی عربی اور اردو میں نوحہ خانی اور ماتنداری کی جائے گی تو جو لوگ اس میں بھی آنا چاہتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ فرائیڈے اور سیٹرڈے شام ساڑھے آٹھ بجے نماز مغربین کے وقت تشریف لے آئیں تاکہ آپ ان مجالس میں بھی شامل ہو سکیں باوزہ بلند سلوات پڑھیں اور چار اشار کے ساتھ قبلہ صاحب کی پیشخانی کے لئے چار اشار اور پھر قبلہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کلال نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کلال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا اور جیسے پڑھا حسین نے نیزے کی نوک پر جیسے پڑھا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا اور جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم ہم کو یزیدیت سے ڈرائی آنا جائے گا ہم کو یزیدیت سے ڈرائی آنا جائے گا اور اسے کے ساتھ میں ملتمیس ہوں مولانا قبلہ وسیل خان صاحب کا کہ ہم میمبر پر تشریف لائیں اور فضائیوں میں مسائب محمد والے محمد بیان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ نعرہ موسیقی 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 ہو کہ ابھی ہوگا جائے وہ تو شاید کچھ اس ٹائپ کر رہا ہو لیکن اتنی تیز تھی مولا کی جو ہے وہ قوی اللہ توفیق دے تو امام علیہ السلام کے زمانہ خلافت جو حضرت کی حکومت تھی نا تو اس میں جو اطلاعات ہیں انکلیجنس ہیں کتنا جو ہے وہ تیز تھی ایک ملتا ہے کہ ایک صاحب تھے ایز جج اپائنٹ ہوئے کیا واقعاً امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ذات محدد ترز حکومت دیکھئے جو ہے تو وہ بینوانے جج آج ہی انہوں نے جوائن کیا پہلے دن پہ بیٹھے شام کو آرڈر آ گیا کہ آپ دسمس تشریف لے جائیے اب وہ جج ساتھ بچائرے پریشاں حال بھاگیا ہے مولا ایک دن میں کیا ہو گیا کہ جو ہم کو جو ہے وہ رخصت کر دیا گیا حضرت نے کہا اس لیے کہ تم جو ہے ملزم کے اوپر چیخ رہے تھے اور جو آدمی جذباتی ہو جاتا ہے وہ عدالت نہیں برت سکتا ہے تو بڑی جہوز توجہ ہوتی دی چنانچہ گورنر کون کیا کر رہا ہے کیسے ہے تو عثمان بھائی جو تھے عثمان ابن حنیف تو گورنر تھے اور بڑی جگہ کے گورنر تھے ان کو لوگوں نے دعوت کر تو دعوت میں جانا کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے دعوت کرنا بھی چاہیے دعوت میں جانا بھی چاہیے اس سلسلے میں بھی روایات موجود ہیں باقاعدہ مگر کئیسی دعوت تو اب امام کو اطلاع مل گئی جو اس میں جملہ ہے کہ دعوت تو اس سے بحث نہیں آگے جو ایک فقر ہے وہی سنانا مجھکو آپ کو خیر امام نے ان کو خط لکھا نحج البلاغہ میں وہ موجود ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسی دعوت میں گئے ہو غنیہم مدعو وفقیرہم مجفو جس میں پیسے والوں کو تو بولایا گیا ہے فقرہ کو جو ہے وہ دھتکار دیا گیا ہے علا اصل یہاں ہے علا ولکل معموم اماما یقتدی بے عثمان آگاہ ہو جاؤ ہر شخص کا ایک امام ہے یقتدی بے جس کی وہ اقتداء کرتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے جس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تمہارے امام کا عالم یہ ہے کہ تمہارا امام دو روٹی اور دو کپڑے پر اقتفا کرتا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ صاحب دو کپڑے کا مطلب ممکن ہے دو جھوڑے ہوں اور ممکن ہے کہ دو کپڑے کا مطلب ایک ہی ہو اوپر اور نیچے ملا کر کے واللہ والم یہ ناجلولا کا پڑھی ہے گھر میں آپ لوگ کے ہیں کہ تمہارا امام دو روٹی اور دو کپڑے پر اقتفا کرتا ہے ولیکن دیکھیں امام یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ علی کے بز کی بات ہے سب کے بز کی بات نہیں ہے ولیکن لا تقدرون على ذلك تم یہ نہیں کر پاؤ گے تم دو روٹی پر اقتفاہ نہیں کر سکتے ہو تم دو کپڑے پر اقتفاہ نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے بس میں تو یہ نہیں ہے ولیکن اعینونی بورع و اشتہاد و عفت و صداد مگر تم اپنے امام کی مدد تو کر سکتے ہو اعینونی بورع و اشتہاد میری مدد کرو تقوی کے ذریعے سے افت و پاک دامنی کے ذریعے سے تم علی تو نہیں بن سکتے ہو مگر کم از کم آئیسے تو بن سکتے ہو کہ لوگوں کے انگلیاں اٹ جائیں کہ یہ علی والا ہے حصول کافی میں روایت ہے امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغ معاشر شیاتنا کونو لنا زین و لا تکونو علینا شین ہمارے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دو ہمارے لئے زینت کا سبب بننا ہمارے لئے زلت کا سبب نہ بننا ایک روایت اور امدہ ہے بڑی زبردست ہے مفہوم ارز کرتا ہوں انہیں الفاظ نہیں مفہوم ارز کرتا ہوں جہاں امام چھٹے امام سے فرماتے ہیں کہ تم کسی علاقے میں مطلب یہ ہے کم جو ہے وہ کیا اس کو کیا چیتا مل مثلاً رہتے ہو تو تم سے زیادہ کوئی بایمان نہیں دیانتدار نہیں امانتدار نہیں جب نکلتے ہو تو لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں هذا جعفری هذا عدب جعفر یہ ہے جعفری یہ ہے جعفر صادق کا عدب تعریف تمہاری ہوتی ہے حضرت فرماتے فَدَّخَلَ عَلَيَّ سُرُورُ ہم خوش ہو جاتے ہیں اس کا برعاکس پچاس بیماریاں ہمارے اندر ہیں تو ایسا نہیں کہ لوگ چھپ رہیں گے تب بھی انگلی اٹھتی ہے هذا جعفری هذا عدب جعفر یہی ہے جعفر یہی ہے شیعہ یہی ہے جعفر صادق کی تعلیم برا تم کو کہا جاتا ہے حضرت فرماتے فَدَّخَلَ عَلَيَّ بَلَاهُ تکلیف ہم کو پہنچتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کو ہمارے ہر قدم کو ہمارے امام سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے لہٰذا ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو دل چاہے وہ کریں جیسے دل چاہے ویسے رہیں ہم کو ہر اپنے عمل سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ذات سے ہمارے امام کو عذیت تو نہیں پہنچ رہی ہے ہمارے امام کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ دعوے کا نام محبت نہیں ہے دعوے کا نام شیعت نہیں ہے شیعہ گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جائیں جو دین چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے جو رسول چاہتے ہیں جو اہلِ بیت چاہتے ہیں اور یہ پانچھے دن اس پر گفتگو ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے آج جدھر میں ایک پندرہ منٹ اس بات کو کنکلیوز کر کر کے اور پھر آج کی مناسبت سے آتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم کو چاہیے کہ ہم وہ راہ اپنائیں جو ہمارا امام چاہتا ہے جو باتیں اب تک کی گئیں مثلا رشتہ داروں کا بھی خیال ہے وہ کیا تھا تو شیعوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے نماز بھی ایک وقت کی نہیں چھوٹی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہے سلح رحم بھی ہے سب کرنے کے بعد اب تو پاس ہو گئے اب تو کامیاب ہو گئے ذرا سا اشارہ پر سن اور سوالی بات کروں گا کہ خبردار کبھی یہ خوش مت ہونا کہ تمہارا کام صحیح ہو گیا اب تم حقیقتا جنتی ہو اور پکے ہو کامیاب ہو کیوں کہ اس لیے کہ یہ گھمند انسان کو برباد کر دیتا ہے یہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے اس لیے کہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ بےوقوف نہیں ہے کہ وہ ٹائم برباد کرے جب یہ روایات بتائی جا چکی ہیں کہ اگر ہمارے اندر عشق علی نہیں ہے عشق اہل بیت نہیں ہے محبت مودت اہل البیت نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول تو اب ہم چاہے جتی عبادت کریں چاہے جتی نیکی کریں شیطان ہم کو روکے گا نہیں نہ نماز پڑھنے سے روکے گا نہ عبادت کرنے سے روکے گا کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ پڑھنے تو محبت علی تو ہے نہیں تو ان کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے لہٰذا شیطان سب کے پیچھے نہیں پڑھے گا شیطان آپ کے پیچھے پڑھے گا ہمارے پیچھے پڑھے گا کہ ان کے یہاں تو عشق علی بھی ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے عبادت بھی ہے تو یہ تو کہیں پاس نہ ہو جائے اچھا ایک بات اور سب کے لئے نسخہ الگ الگ رکھتا ہے سلوہ عبر محمد شیطان کے پاس سب کا بہکانے کا نسخہ الگ الگ ہے شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا بہکانے کے لئے کہا ایک بار پینے میں کیا جاتا ہے پیلو شراب اس لئے وہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کے خوف میں نہ سہی بدنامی کے ڈر سے قوم کے خوف میں یہ نہیں پیئیں گے لہٰذا شیطان ہم کو شراب کی طرف متوجہ نہیں کرے گا کوئی بڑھا اسی سال کا ہے اس کو زینہ کے اوپر نہیں اکسائے گا کوئی پتا ہے کہ وہ اس منزل سے آگے بڑھ چکا ہے تو اب شیطان ہمارے لئے دوسرے راستے سے آئے گا گھمن پیدا کرو غرور پیدا کرو لہٰذا ہم کو بہت خوشیار رہنا ہے کہ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا دین بڑھتا جائے گا تقوی بڑھتا جائے گا شیطان اتنی کوششیں ہمارے متعلق تیز کرتا جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو کہیں نہ کہیں مجھ سے اچھی مجلس کون پڑھتا بھائی تمام مجھ سے بڑھی آر اس وقت جو ہے وہ مرسیہ پڑھنے والا کون ہے اس علاقے میں سارا معاملہ ختم ہو گیا اور اس پر ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اس مجمع میں انکلوڈنگ میسیلف کوئی آدمی ایسا ہے جس نے یہ دعویٰ ہو جس کا کہ میں نے آج تک گناہ نہیں کیا کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دیجئے کوئی نہیں نا لیکن اگر واقعا کوئی آدمی ایسا آ جائے کہ جس نے واقعی گناہ نہ کیا ہو ہم سے آپ سے نہائیت بہتر ہے کہ نہیں ہے وہ انسان رسول اللہ نے فرمایا تم لوگوں کے بارے میں اتنا مجھ کو خوف نہیں اتنا اس آدمی کے لئے کیا مطلب اب سنیا فرماتے ہیں کہ لَوْ إِن لَمْ تُذْنِبُوْ لَخَشِتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكُ اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو تو مجھ کو تمہارے لئے ڈر لگا ہوا ہے اس سے بڑی چیز کا لوگوں نے کہا رسول اللہ اس سے بڑھ کے کیا ہے فرمایا اپنے عمل پر گھمنٹ کرنا تو یہ سب سے آخر میں سب سے کہ تو کیا کریں یہ تو اپنے بس میں نہیں ہے نا یہ بس میں نہیں ہے آدمی خواہ نہ خواہ کہیں نہ کہیں اہنداز سے لہجے سے چلنے سے دو چار لوگوں نے سلام کر دیا ہے آہی جاتی ہے دو چار غریبوں کی مدد کر دی آپ سے ملی ہے میں نے کتہ کام کیا ماشاءاللہ یہ جو اس وقت سہلاب آیا جتنا کر سکتے ہوں کیجئے آپ دیکھئے کہ یہ سہلاب ان کے لئے تو عذیت کا سبب ہے پریشانی کا سبب ہے لیکن آپ کو جنت کمانے کا کتنا اچھا موقع خدا نے دیا ہے سمجھ گیا تو وہ صاحب یہاں سے جائے وہ ہم زہمت بھی اٹھا رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں لیکن کہیں نے کہا میں نہ ہوتا تو اتنا نہ ہوتا ہے کٹھا ہو گئی نہ بات کہ جہاں یہ تصور ہوا وہاں سب برباد ہوا کہا کیا کریں کہ قرآن نے کوئی چیز چھوڑی تھوڑی ہے بس اسی پر ایک پانچ سات منٹ سن لیجئے پھر آ جاتا ہوں آج کی اب قرآن نے بتایا ہم بتاتے ہیں کہ کیا کرو کہ غرور سے بچ جاؤ کیا کرو کہ گھمن سے بچ جاؤ بات یہ تھی نا ہم تم کو وصیت کرتے ہیں محبت کی اور ہمائے شیعوں کے ساتھ احسان کرنے کی لیکن جب یہ احسان کرنا تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے کسی پر احسان کیا ہے یہ میں حدیث نہیں سنا نہیں جارہا اب یہ آیت ہے قرآن کی ارشاد ہوتا ہے ان احسنتم احسنتم لی انفسکم اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے وَإِنْ عَسَعْتُمْ فَلَحَا بُرا کرو گے تو بھی یہ خوش مت ہوگی تم نے اس کو فسا دیا تم نے اس کے خلاف یہ کر دیا اس کی شکایت ہوگی اب تو گیا وہ اگر برا بھی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے شیخ سادی نے وڑی اچھی بات کہی ہے کہتے ہیں کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے یہ آخری منزل ہے نا کسی کا مرڈر کر دینا تو شیخ سادی کہتے ہیں کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے در حقیقت اس نے مجھ پر نہیں اپنے اوپر کیا ہے کیوں کہ اس لیے کہ میں تو قتل کی صحوبت سے ایک دو منٹ میں آزاد ہو گیا اور اگر مظلومیت ہے تو شہید ہو گیا آپ بتائیے کہ سبت جعفر صاحب مرہوم شہادت سے پہلے عزتدار تھے لیکن شہادت سے پہلے زیادہ عزت تھی کہ شہادت کے بعد زیادہ عزت ہے سادی لگا کہ وہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے میں تو ایک دو منٹ میں قتل کی صحوبت سے آزاد ہو گیا اندر ربیم یرزقون اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے قتل کے الزام میں پھز گیا ہے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ میرے اوپر ظلم کیا ہے یہی تو سمجھایا ہے مولانا نے دعا کمہل میں وَلَمْتُو نَفْسِ پالنے والے میں نے جو کچھ کیا اپنے اوپر کیا ہے تو اب یہاں سے اگر ہم کو بچنا ہے غرور سے تو قرآن کی یہ آیت اگر ہم ذہن میں رکھتے ہیں نا بھئی اسی وقت تو گھمنڈ ہوگا جب ہم کو یہ فیل ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ احسان کیا ہے قرآن کہتا ہے دوسرے کے ساتھ تم کری نہیں سکتے جو کروگے اپنے لئے کروگے کیوں کروگے جد وَلَا تَمْنُ لِعَنَّ الْفَائِدَةَ إِلَيْكْ عَائِدَ احسان کرو جتاؤ مت اس لئے کہ اس کا فائدہ تم ہی کو تو پلٹ کے ملنے والا ہے اب میں جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک دو چیزیں آپ کو سناتا ہوں جو اس کی تفسیر میں عیسائی کریمہ کے آیا آیت کیا ہے یہ بات ہے نوٹ کرنے کے لائق اس ٹیکر بنا کے چپکانے کے لائق ہے اپنی پیشانی پر اَنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِعَنْ فُسِكُمْ اچھا کروگے بولیے اپنے لئے کروگے برا کروگے تو اپنے لئے کروگے یعنی نہ کوئی دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے لگتا ہے کہ ہم نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے لیکن ہوتا کس کے ساتھ ہے اپنے ساتھ جناب عیسی سنیے آپ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک جگہ کہیں اپنا کوئی شادی وادی تھی تو وہ دیغ ویغ چڑھا ہوا تھا خوشی کا ماہول ہے جناب عیسی صلی اللہ علیہ نے دیکھا کہہ لگا آج یہاں جو ہے وہ خوشیاں ہیں کل ماتب ہوگا حواریوں نے کہا کہ کیوں یا نبی اللہ کہا اس لیے کہ دلن کو آج رات میں مر جانا ہے چلے گئے بات ختم ہو گئے اتفاق سے دوسرے دن پھر ادھر سے گزر ہوا پھر وہی خوشیاں چل رہی ہیں تو حواریوں نے کہا کہ اے سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں ماتب ہوگا دلن مر جائے گی یہاں تو کچھ آثار غم کے نظر نہیں آ رہا ہے جناب عیسی صلی اللہ علیہ نے کہا بھئی بات تو دے چلو پتا کرتے ہیں آئے کیا بھئی سب خیریت ہاں سب دے چلو پتا کرتے ہیں الحمدلہ اللہ دلن کا کیا آل جی اللہ کا شکر ہے ہم ملنا چاہتے ہیں بولی کیا ہم ملنا چاہتے ہیں لے گئے دلن کے کمرے میں جناب عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کا جب سامنا ہوا اور بیٹا کیا تم نے رات کیا کیا تم نے رات کیا کیا اس نے کہا صاحب جب میں اپنے ہجلے میں تھی دلن کے لیے جیسے ہوتا ہے کھانا آیا میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو دونوں ساتھ میں کھاتے ہیں کہ اتنے میں کسی فقیر نے آواز دے دی اتفاق صحیح صحیح کچھ سلک کے پاس ہی رکھا رہا ہوگا راستے پر مکان یا گھر جو بھی ہو تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج تو جو میری پوزیشن ہے جب چاہوں گی جیسے چاہوں گی کھانا مل جائے گا اس بھیڑ میں اس کو دیکھنے والا کون ہے تو میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نہیں تھا میں نے دھیرے سے وہ کھانا اٹھایا لے جا کر کے اس فقیر کو دیا شکم سیر ہو کے اس نے کھایا دعا دی جاؤ بیٹا اللہ تمہیں تولے عمرتہ کرے بات ختم ہو گئی جب اس نے یہ واقعہ سنایا حضرت عیسیٰ نے کہا اس کا لحاف اٹھاؤ لحاف جہا گیا تو اس کے اندر سے ساپ گرا جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ ساپ اس پر معمور تھا اس کو دسنے کے اوپر اس کی موت ہونی تھی لیکن اس نے یہ جو نیکی کی ہے اس فقیر کے ساتھ تو اللہ نے خوش ہو کر کے اس کی عمر بڑا دی ہے اب بتائیے اس دلن نے کھانا کھلا کر کے اس فقیر پر احسان کیا کہ اپنے اوپر کیا قرآن یہی تو سمجھا رہا ہے یہ گھمند مت کرو کہ تم نے کسی کے ساتھ کیا ہے جس دن دماغ میں یہ گھوش جائے کہ ہم نے کسی کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ کیا ہے تو اپنے ساتھ میکی کرنے پر گھمن کرتا ہے آدمی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یاری 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 وین اساتم فلاحات کسی کے چکر میں مت پڑھو کسی کے چکر میں پڑھو گے اس کی بروادی نہیں در حقیقت کس کی بروادی ہے بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے بلکہ ایک ہی مفہوم دو طرح کی حدیث ہیں ہم پہلے سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہم لوگوں کے محاورہ ہوگا آپ کیا ہی بولتے ہوں گے کہ جو دوسرے کے لیے کونہ کھو جائے گا ہم سمجھتے تھے محاورہ محاورہ سے پہلے نظر پڑی صاحب حدیث ہے یہ چھٹے امام کی من حفر بئرن لأخی وقع فی جو اپنے بھائی کے لیے کونہ کھو دے گا اس میں گرے گا یا اسی مفہوم کے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم ہے من حفر بئرن لأخی اوقع اللہ فی جو اپنے بھائی کے لیے کونہ کھو دے گا اللہ اس کو اس میں پھینک دے گا سمجھ گئے آپ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا برا کروگے تو کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک نوجوان رسول اللہ کے ساتھ اسی آیت کریمہ کے زیل میں یہ داستان ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو ایک نوجوان اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگی اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا اتنی اچھی کہ خوب وہ زور زور سے پڑھتا تھا اس کے پلوس میں ایک یہودی تھی اس کو بڑا برا لگے یہ بار بار قرآن زور زور سے پڑھا ایک دن اس کو غصہ کہا آج تم کو ہم ٹیکی کر دیتے ہیں تو یہ بیچارہ جو ہے جانور وانور چرانے کا اس کا کوئی کاروبار تھا اس نے جو ہے وہ بڑھیا نے حلوہ بنایا اور اس میں ملایا زہر اور اس نوجوان کے پاس آئی بیٹا حلوہ کھاؤ گئے تو بہرحال دیکھئے پڑوسی کے بھی اپنے حقوق ہیں ہو اس پر انشاءاللہ کبھی اللہ تعفیق دے تو پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں اور اس میں شرط یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہم مذہب ہے نہیں ہے پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق اپنا ہے خیر تو اللہ امہ دے دو لے لیا اس نے ناشتہ واشتہ شاید کر چکا رہا ہوگا تو اس نے سوچا کہ صاحب جو ہے اب کیا کرنا ہے روٹی اپنے گھر سے لے لیتے ہیں حلوہ تو بڑا نے دے ہی دیا ہے وہ اس نے رکھ لیا جانور لیے چلا گیا سہرہ میں چرانے کے لیے کیا بھوک لگے گی تو کھایا جائے گا آرام سے بیٹھا ہے جانور چر رہے ہیں تب تک سامنے سے دو لڑکے مہل لئی کے آتے دکھائی دیئے جان پہچانتی اور بھائی کیا بیٹھو بیٹھو بہت دور سے آرہے وہ تھک گئے پانی پیو گیا ہاں یار پلا دو کچھ کھاؤ گے بھی کل ہاں یار بھوک تو لگی ہے اس کو کیا بتا اس حلوے میں کیا ہے وہ حلوہ اور روٹی لاکے رکھ دیا ان دونوں نے حلوہ کھایا روٹی کھائی پانی پیا سو گئے تھوڑا سا آرام کر لے تو آرام ہی ہو گیا ان کو سہر سے بات رسول اللہ کا زمانہ ہے تو وہ بات پکڑی گئی یہ بیچارہ جو ہے وہ نوجوان پکڑ کے پیغمبر کے سامنے آیا تم نے ایسا کیوں کیا کیا دشمنی تھی تم کو اس جنگا ساں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کہ تمہارا حلوہ روٹی کھا کر کیوں ہاں مرایا کہ انہیں صاحب روٹی تو میری تھی مگر حلوہ میرا نہیں تھا وہ ہمارے پڑوسن نے بڑھیا نہیں دیا تھا جو وہ گرفتار ہوئی تم نے حلوے میں کیوں تو وہ تو دیکھ رہے نہیں کہ لوگا زندہ کھڑا ہے اس کا انہیں اثر نہیں ہوا کہنے ساں جھوڑ بولتا ہی ہے میں تو پڑوسی کی محبت میں نے دیا اس کو تم نے پڑوسی کی محبت میں دیا اور تمہارا حلوہ خادر کے دو لوگ کے مر گئے کہاں حضرت نے کہا لے جاؤ دکھلاو اب وہ جیسے ہی چادر ہٹائے گئے معلومہ اسی بڑھیا کے دونوں بیٹے تھے یونوں سر اسی بڑھیا کے دونوں بیٹے تھے قرآن نے کیا کہا برا کروگے تو بھی اپنے لیے اچھا کروگے تو بھی اپنے لیے اور سنا دے آپ واقعی پڑھے آدمی ہیں اچھا سوائے اہل ویتی یہ باریک ہے کوئی سنا نہیں سکتا کوئی بتا نہیں سکتا وہ جو حدیث ابھی ہم نے عرض کی ہے کہ امام نے کیا کہا کہ جو جو اپنے بھائی کے لیے کوئی کھو دے گا تو بیوی کو مارنا کیسا ہے دیکھئے بھائی 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 جو کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے میرے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اکثر اس طرح کی بات ممبروں سے ہو جاتی ہے وہ جا کے کہیں چپک جاتی ہے آدمی سوچتا انہوں نے کہا ہوگا آدمی سوچتا انہوں نے کہا ہوگا ایک بردو میں کہیں پڑھا دا مجلس وہ کنجوس کے اوپر مجلس ہو رہی تھی اب وہ لڑکیں نعرے پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں میں سمجھ تو گیا کہ کچھ ہو گیا سمجھ آہ بہرحال مجلس ختم میں نے کہا آج مجلس بہت زیادہ نعرہ لگا خیریت تو کہ لگے کہ جن کے ہاں پڑھ رہتے وہ کنجوسی میں مشہور ہیں تو میرے ساتھ یہ بڑی زحمت ہے سمجھ گیا لیکن ممبر ہے کسی سے کوئی مطلب نہیں اتنا ضرور گریبان میں ڈاک کے دیکھئے گا کہ ہم ایسے کیوں تھے کہ ہمارے اوپر یہ حدیث چپک گئی تو بیوی کو مارنا کیسا ہے ہماری غلط بات اللہ اکبر جنت کے خازن کا نام ہے رزوان اور جہنم کے مالک جہنم کے جو دروغہ جی ہیں اس ایچو کا نام کیا ہے مالک روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بھی ڈنڈے کو چھوڑیے اب ہاتھ سے اگر ایک تماشا لگا دیتا ہے نہیں بات تو صحیح ہے آپ کی مگر افسوس کے ممبر ہے ورنہ تو جواب بہت اچھے اچھے دماغ میں آ رہے ہیں سلامہ ادبر محمد وعالی محمد جزاکاللہ خورت آتا ہے تو خوش میں تو رہتا نہیں اسی لئے منع کیا گیا غصے سے پرہیس کرو ایک صاحب تھے ان پر غصہ آیا اور غصے میں آ کر کے کوئی ڈنڈا ہاتھ میں تھا بیوی پر چلا دیا انہوں نے وہ اتفاق ہے اس کا مقصد بیچارے کے نہیں تھا وہ کہیں بیتو کی جگہ لگ گیا وہ مر گئے اب تو بیچارے بڑے پریشان ہوئے اب کیا کریں ٹینشن میں آجا سسرال ایسے علاقے میں تھی اسفحان کے کسی اس میں وہ قبیلہ ہی اس میں کہ وہ قبیلے والے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ دبنگ مشہور تھے اپنے اس کے لئے یہ بڑے پریشان ہوئے یار کیا کیا جائے کیا کیا جائے ایک آج میں کیا باز ہے بڑا ٹینشن میں ہو دوں کہنے آرہ ایسا ایسا ہو گیا کہاں آئے سسرال کافر ارے کہا وہ قبیلہ تو بڑا جو ہے وہ ڈینجر ہے کہنے یار کیا کریں کہاں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو دوسرے کے لئے کونہ کھو دے گا ایک طریقہ تم کو بتاتا ہوں کہ بولو کہ طریقہ یہ ہے کہ تم کو ایک اچھا سا نوجوان شکل صورت کا بڑیہ ڈھوٹ کے لے آؤ دعوت کرو اس کے کھانے کے بانے لے آؤ اور مار دو اور مار کے اس کو بھی وہی جنازے کے پاس اس کا بھی جنازہ لے ٹال دو اور تمہیں سسرار والے غیرتدار بہت ہیں قبیلہ جو ہے جب ان کو یہ پتا چلے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تم انہیں کہے دے نا بھئی قابل اعتراض حالت میں دیکھ آتا تو نہیں برداشت ہوا انہوں نے کہا یار یہ بات تو صحیح ہے یہ کر دیا انہوں نے ہاں کام کر دیا اور بچ گئے مزے کی بات یہ ہے کہ بچ گئے قبیلے والوں کو پتا چلے آئے انہوں نے دیکھا کہا بھا اگر آئیسا تو ٹھیک کیا تم نے ان کا تو کام ہو گیا جب انہوں نے رائے دی تھی شام ہو گئی لڑکہ گھر نہیں پہنچا سمجھے آپ جو دوسرے کے لیے کمہ کھو دے گا شام ہو گئی لڑکہ گھر نہیں پہنچا اب باب ہے بہرحال ٹنشل میں نکلے اچھا کچھ لوگ مزاج اس طرح خود پریشان ہے لڑکہ غائب ہے لیکن شرارت سے باز نہیں آتے نا کچھ لوگوں میں مزاج اس طرح کا ہوتا اللہ محفوظ رکھتے ہم سب کو بیات پہ آہلالبیت تو یہ جا رہے تلاش میں تب تک اس آج میں گھر دیکھ گیا تو یہ اپنا لڑکہ بھول گئے مزے لینے کی جو کرنا ہے دیکھیں درہا کیا ہوا اس کا کھڑ کر آیا وہ نکلا میں کہہ بھائی بہت شکریہ تمہارا بہت بڑی آرائے دی تو میرا کام بچ گئی میں اچھا کیسے دونوں نے جیسے تم نے کہا تھا تو کیا کیا کابی تو لاش نہیں ہٹا پایا ہوں انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا پاندھیا دیکھیں کون اب جو ہٹایا جنہوں نے رائے دی تھی انہی کا بیٹا تھا غور فرمایا آپ نے تو بس یہ آج ساتھویں آخری مجلس اگر اس دوران میری کسی بات سے آپ کو عذیت پہنچی ہو تکلیف پہنچی ہو تو اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں اور گزارش یہ بھی ہے کہ دعا فرمائیے دیکھیں مرنا سب کو ہے ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو موت نہیں آئے گی موت تو سب کو آئے گی کوئی بستر پر دو سال رہتا ہے کوئی ایک سال رہتا ہے کوئی چھے مہینہ رہتا ہے معلوم ہوا صاحب فالچ کا اثر ہو گیا موٹے رہاں ہو گیا پڑے ہو گئے ہیں تو موت تو آئے گی بس یہ دعا چاہتے ہیں کہ آپ آمین کر دیں پرواہ دگارہ مرتے دم تک ایسا کر دیں آخر وقت تک ذکر اہل بیت اس زبان سے بند نہ تو اب اس پورے ایک ہفتے کا خلاصہ ایک منٹ میں کیا ہوگا بغیر عشق اہل بیت کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے مگر دعوے کا نام عشق نہیں ہے ہمارے آمال کو ان سے جوڑا جاتا ہے لہٰذا ایک ان کو خوش رکھنا ہماری ذمہ داری ہے دو اگر ان کے چاہنے والوں سے ہم کو پیار نہیں ہے تو وہ اپنے محبت کو بھی قبول نہیں کریں گے یہ مجلس ہو گئی یہاں ساتھوں دن ہے کلوز اب سلوات پڑھئیے حضرت کی شہادت ہے دو چار جملے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ البتہ انوان وہی جو رہے گا کہ خود ان کی جو اپنی سیرت ہے اگر اس پر نظر ڈالے نا تو یہ جتنی باتیں ہم نے کہیں ہیں یہ جتنی باتیں کہیں ہیں وہ سب امام سجاد علیہ السلام میں آپ کو اکٹھا ملیں گے اور آپ یہ دیکھئے عجیب ہے واقعا کہ ظاہر سے بات ہے کہ وہ زمانہ آپ ہم سے بہتر سمجھ رہے ہیں جس زمانے میں امام علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے آج کی طرح اتنا آسان کام نہیں تھا اور امام کی ذمہ داری ہے کیا لوگوں تک دین پہنچانا تبلیغ کرنا راہ خدا پر لانا نہ تقریر ہو سکتی ہے نہ خطبہ ہو سکتا ہے سمجھ گیا ہم؟ اور دشمنیوں کا حال یہ ہے اس کے باوجود اگر آپ کتابیں پڑھیں فریقین کی سننی شیعہ دونوں ایک جملہ آپ کو امام سجاد کے مطالق ان کے خلاف نہیں مل سکتا اپنوں کے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن غیروں کے ہاں بھی ایک جملہ امام عزیر العبدین علیہ السلام خلاف آپ کو نہیں مل سکتا اور جو حضرت کی سیرت ہے دو ایک چیزیں میں آپ کو سناتا ہوں پر پھر آ جاتے ہیں مسائب پر جو حضرت کی سیرت ہے اب یہاں تو ماشاءاللہ ہارن وارن بجانے کا کم وہ ہے لیکن ہم لوگوں کے ہاں تو بہت ہے ماشاءاللہ گاڑیاں مختلف ہوتی ہیں کوئی بچارہ موٹر سائیکل سے ہے چھوٹی سی کار ہے کوئی اور بی ایم ڈیبلو سے جا رہا ہے کوئی بچارہ سائیکل سے ہے کوئی پیدل ہے تو ہم کو راستہ چاہیے تو راستہ چلانے کے لئے راستہ بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں ہم لوگ ہارن بجاتے ہیں تو اس زمانے میں بھی تو سواریاں مختلف تھیں اونٹ کی رفتار الگ ہے گھوڑے کی رفتار الگ ہے خچر کی رفتار الگ ہے پیدل والوں کی رفتار الگ ہے تو اس میں بھی تو سائٹ چاہیے نا تو اس وقت کیا فریقہ تھا ہارن تو نہیں ہوتا تھا تب لوگوں کی آوازیں ہی کافی ہوتی تھی اور اتنا پولویشن بھی نہیں تھا تو جو روایتوں میں ہے وہ یہ کہ پھر لوگ جو ہے اگر کسی سے آگے جانا چاہتے تھے اور تو ہارن کا سسٹم تو تھا نہیں تو وہ ایک جملہ بولا جاتا تھا اتریک اتریک اے آدمی آدمی سائٹ ہو جاتا تھا راستہ دو مطلب راستہ دو روایت کہتی ہے کہ جب بھی امام سنیے آپ جب بھی امام مدینے میں نکلتے تھے اپنی سواری پر کبھی حضرت نے راستے کے لیے نہیں کہا اتریک اور فرماتے تھے کہ یہ راستہ سب کے لیے ہے مجھ کو کیا حق ہے کسی کو ہٹا کے آگے جانے کا یہ تربیت ہے ایک شخص تھا گورنر تھا ایک زمانے میں مدینے کا اس کا حشام نام کے کئی گزرے ہیں وہ جو مدینے کا گورنر تھا امام کے زمانے میں اس کا نام تھا حشام ابن اسماعیل اب بدماش آدمی سنیے آپ کیا نام تھا حشام ابن اسماعیل یہ برخواست کر دیئے گئے کہیں پڑا مہینے کہ شاید کچھ گھوٹالے گھوٹالے کا چکر تھا ان کا ہی تو یہ ہٹا دیئے گئے شام سے جو آرڈر آیا وہ یہ کہ اس کو برخواست کے بعد کہیں کھڑا کر دو اور پبلک میں اعلان کر دو کہ جس کو بدلہ لینا ہو آ جائے خود حشام ابن اسماعیل کہتا ہے کہ مجھ کو سوائے امام سجاد کے کسی کا خوف نہیں تھا اس لئے کہ پتہ ہے نا کہ ہم نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ اچھا یہ ہدای ہے ہم کو آپ کو اگر یہ چانس مل جائے اور ایسا آدمی مل جائے تو کیا کریں گے سب سے پہلے تو جائے ایک دوسرے کو فون کر کے میں وہاں آؤ وہاں آؤ سر اکٹھا ہوں گے میٹی ہوگی کیا کیا جائے یہی نہ ہوگا شاید میں کتاب میں کہے میں اقلی بات ہوں شاید اس لئے کچھ شیعہ وہاں اکٹھا تھے روایت کہتی ہے کہ مروان کے دروازے کے سامنے اس حشام کو کھڑا کر دیا گیا جس کو جو جیسے انتقام لینا ہے آ جائے اب وہ کتاب میں نقشہ نہیں بنا ہے فلم تو آئی نہیں آپ اقل سے سوچ سکتے ہیں مثلا یہ صاحب یہاں ہشام کھڑا کر دیا گیا یہاں کچھ شیعہ بیٹھ کے لگتا ہے میٹنگ کر رہے ہیں امام ادھر سے چلے اب یہ تو دیکھے گا نا اور اس کی حالت خراب وہ شیعہ لوگ بیٹھے ہیں یہ ادھر سے یہ آ رہے ہیں اور کتنا ستایا ہے ہے نا امام نے ہشام ملعون کی طرف توجہ نہیں فرمائی سنیں گے آپ اس کے بعد آئے سیدھے گئے اپنے چاہنے والوں کے پاس صرف ایک جملہ خبردار آپ لوگ اس کو ایک لفظ نہیں کہیں گے واقعا صدقے واقعا صدقے اس امام کے ایک جملہ آپ لوگ کہیں گے نہیں اس کو اور یہ کہہ کے حضرت واپس تو اب تو ہشام بچ گیا نا جان میں جان آگئی جانتے ہیں جیسے ہی امام واپس ہوئے بغیر اس کو کچھ کہے توجہ کیے ہوئے چیخ کے آئے پڑھتا واللہ اعلم حیث یجعل رسالت خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھ سلوہ برمحمد اور فرما اللہ سلوہ سلوہ جا رہے ہیں ایک آدمی ایسی سوڑک پر باہر کہیں بیٹھا ہے کھڑا ہے وہرحال ایک آدمی تھا امام جیسے ہی نکلے اس نے حضرت کو گالیاں دینا شروع کیا برا بھلا ایک الگ چیز ہے شاتم الگ چیز ہے تو اب ظاہر سے بات ہے کہ کچھ غلام ہیں کچھ دو ایک چاہنے والے حضرت نے سب لوگ سائیڈ ہوئیے کوئی کچھ نہیں بولے گا جانتے ہیں اس آدمی کے پاس آئے کیا کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہماری تم لوگوں سے مغفی ہیں دیئے کبھی کبھی آدمی اس کو نالج نہیں اس کو پتا نہیں ہے اور ایک چیز میں ہماری آپی کیا ذمہ داری ہے صلوات پڑی ہے وہ بھی سنتے چلیے ہماری آپی کیا ذمہ داری ہے کمپیوٹر تو سبھی چلا رہے ہوں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کمپیوٹر میں وائرس گھز گیا فائل کرپٹ ہو گئی ہے نا تو کیا کریں گے کہ جو کمپیوٹر میں وائرس گھز گیا اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے کیا کرتے ہیں سر انٹی وائرس لگاتے ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے پھر کیا کریں گے اٹھا کے پھینک دیں گے کہ نہیں کہا فارمیٹ کیا کریں گے فارمیٹ کریں گے آپ کے کمپیوٹر میں اگر انٹی وائرس گھز جائے تو آپ کمپیوٹر کو پھینکتے نہیں ہیں کیا کرتے ہیں فارمیٹ کرتے ہیں اس کو صحیح کرتے ہیں اگر واقعاً ہم محبانِ علی ہیں محبانِ اہلِ بیعت ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے اندر محبتِ اہلِ بیعت کے مقابلے میں انٹی وائرس آ گیا ہے تو پھیکنا اس سے قطع تعلق یہ ہنر نہیں ہے فارمیٹ کرنا ہنر ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ بابا تم کو پتا نہیں ہے کہ اہلِ بیعت کیا تھے تمہیں مانوں اور ابھی یاد لہت میں آگے عرض کرتا ہوں کہ امام بھی اس سلسلے میں حضرت میں کیا کیا ہے تو اپنا گالیہ دورہ حضرت آئے کہ تمہارے لوگوں تک بہت سی باتیں ہماری مخفی ہیں اللہ کا حاج کوئی پرابلم ہے کوئی ضرورت ہے اس لئے کو ہوتا ہے نا جو آدمی پریشان ہوتا ہے تب بھی ٹینشن میں رہتا ہے تاہوں باؤں بگتا اللہ کا حاج کوئی ضرورت فستحی الرجل روایت کہتی ہے کہ جو آدمی گالیاں دے رہا تھا امام کو شرمندہ ہو گیا سمجھ رہے ہیں حضرت نے یہ ردہ یہ عبا مبارک اپنی اتاری اور اس کو ڈال دیا اس کے اوپر اس کے بعد اپنے کسیب سے کہا جاؤ پیسے لاکے ایک ہزار درہم دے دو اس کو جیسے ہی دے کے چلنے لگے اس نے بھی وہی کہا خدا خوب جانتا ہے کہ اللہ اپنی نبوت اور رسالت کو کس کرانے میں رکھے اللہ کو اکبر سنیے اللہ کو اکبر کچھ لوگیں کٹھا ہیں امام کے یہاں دعوت ہے یا کیا ہے وہاں کھانا چل رہا ہے تو ایک کوئی غلام نوکر امام کا اس نے وہ پتیلی گرم گرم تندور سے اٹھائی اس پیٹ کے ساتھ لے کے جا رہا ہے وہ اتفاق سے پتیلی پلٹ گئی امام کا کوئی چھوٹا بچہ کمسن اس کے اوپر روایت فقہ تلہ اتنا کھولتا ہوا سالن اس میں تھا وہ پلٹا وہ بچہ مر گیا وہ غلام کی تو حالت خراب ذہنی بات ہے آپ ہوتے ہم ہوتے کیا کرتے اندے ہو دیکھ کے نہیں چل سکتے دمائے خراب ہے کون سے اسی چل یہی سب نے چیختے ہیں حضرت آئے حالت خراب اس کی کھا پر آئے تر 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 امام نے کہا کہ تم نے جان بوچ کے نہیں کیا جاؤ رائے خدا میں آساد ہو مولا اے آلِ بیت کیا تھے آپ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دن تم سمجھیا نماز پڑھ رہے تھے حضرت بولیے کیا نماز پڑھ رہے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی گھر میں آنکھ لگ گئی اب لوگ چیخ رہے ہیں یہ اپنے رسول اللہ نار یہ اپنے رسول اللہ نار آگ 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 چیخ رہے ہیں اپنا جو ہے وہ سر سجدے سے اٹھایا نہیں جب نماز تمام ہو گئی آپ خیر بجائی لوگوں نے لوگوں نے کہا کہ مولا اتنا شور ہوا آپ کو پکار پکار کے لوگ کہہ رہے تھے اور آپ نے نماز کیوں کس چیز نے آپ کو اتنا زیادہ منہمک کر دیا تھا فرمایا نار آخرہ آپ غور فرما رہے ہیں ماشاءاللہ واقع الغلام شاید امام باقر علیہ السلام یہ بہتر کوئی بچہ امام کا کوئے میں گھر گیا امام نماز پڑھ رہے ہیں شور ہو رہا ہے کیسے اپنے ہوتا اے سی لاؤ یہ لاؤ کھنگامہ چل رہا ہے نا امام نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں نے کہا صاحب اتنا شور ہوا آپ کا بیٹا کوئے میں گر گیا اور آپ ذرا سا جا ہے وہ حضرت نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر اب آئیے دو تین چیزیں اور صلوات برمہ مر ایک پتہ دو بر محمد تو بات ہم نے حاضر شروع کی تھی کہ تو امام کی ذمہ داری ہے نا ہدایت ٹھیک خود امام حسین نے بھی اپنا مقصد کیا فرمایا انی خرشت طلب الاصلاح فی بولیے امت جدی میں نانا کی امت میں اصلاح کے لئے نکلا ہوں کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے براہیوں سے منع نہیں کیا ہے تو یہ ذمہ داری خالی امام حسین کے سب کی ہے سارے اماموں کی ہے تو امام سجد علیہ السلام حالات نہیں ہیں کیسے ہوگا طریقہ سن لیشیہ تو ایک تو دعا میں تو کوئی نہیں ہے نہ اعتراض آپ کو بہت ہم تو اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں دعا کے ذریعے کسی بانے لے جاؤ پڑھو ایک دوسرے کو سمجھاؤ ایک طریقہ امام نے جا اپنایا ظاہر سی بات ہے کہ وہاں مدرسہ قائم نہیں ہو سکتا تھا ممبر رکھا نہیں جا سکتا تھا آج کی طرح سے اور امام کی ذمہ داری ہے جانتے ہیں امام نے طریقہ کیا اپنایا بس یہ سن لیجئے ایک ایک اور تمام اس زمانے میں غلام اور کنیزوں کا رکھنا عام تھا حضرت کیا کرتے تھے غلام خریدتے تھے کنیزیں خریدتے تھے تو ان کے یہاں غلام غلام کی حیثیت سے تھوڑی ہوتے تھے تو اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور دیرے دیرے ان کو پڑھاتے بھی تھے جب دیکھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اب جا کے کام کر سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے غلاموں میں ایک قصہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ ایک بندہ خدا اس نے دیکھا قہد پڑا مدینہ میں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ دعا کر رہا ہے اس کی دعا کا کچھ انداز ایسا تھا کہ میں بھی اور پھر صاحب اتنے میں دیکھا کہ صاحب زبردست بارش ہو میں نے یہ کون آدمی ہے میں نے کہا دیکھوں یہ ہائے کا یہ تو معنوم ہے شکل سے لگ رہا کہ کسی کا غلامی ہوگا یہ کس کا ہے میں پیچھے پیچھے اس کے ہیں وہ لیے چل پڑا تو دیکھا کہ امام کے گھر میں تھا اوہ اچھا ان کے یہاں کا ہے میں امام کے پاس آیا سلام علیہ علیہ وسلم کہو مولا ایک غلام چاہیے تھا آپ سے کوئی بتا سکتا اس مجمع میں کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کتنے غلام بیچے ہیں خریدنا تو مل جائے گا خریدتے تھے بیچنا نہیں ملے گا روایت کہتی ہے کہ ایک ہزار غلام امیر المومنین نے اپنی محنت سے خرید کے آزاد کیا ہے یہ سسٹم ختم کرنا چاہتے تھے نا پرانا جائے تو اس نے کہا مولا ایک غلام حضرت نے کہا چاہیے کون سا یہ بتاؤ مطلب بھئی ہم لوگ بیچ لے تھوڑی ہیں چاہیے کون سا کہنے کے ساتھ آپ دیکھ لیں گے تو پہچانیں گے یوں تو نہیں جانتے نامو ہم کیا ہے حضرت نے کہا سارے غلاموں کو اکٹھا کھرو اللہ اکبر آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ذرا سا کچھ کرتے ہیں غرور گھمانڈ یہی سے بات چلی تھی نا دیکھو اس میں کون ہے نا اور کوئی بچہ کہاں وہ جو اسطبل کی دیکھ رہے کرتا گھوڑوں کی بلاؤ جی 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 یہی یہی مولا یہی اب وہ تو بشارہ تاج جمعہ یہ کیا ہو گیا کیا مطلب کہ بھئی ہم نے تم کو ان کے حوالے کر دیا ہے چاہو دیکھیں اگر آدمی غلام ہے تو چاہے ان کے یہاں رہے چاہے ان کے یہاں رہے غلام غلام لیکن انہوں نے غلام کی طرح نہیں رکھا نا جیسے حضرت نے کہا کہ تم ان کے ساتھ تو اس نے کہا بھئیہ کیوں آپ کیوں مجھ کو میرے امام سے الک کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا بھائی میں تم کو بحیثیت غلام کے نہیں لے جانا چاہتا میں نے تم کو دعا کرتے سنا ہے دیکھا ہے تمہاری قبولیت دعا کو دیکھا ہے مجھ کو تم سے محبت ہو گئی ہے میں غلام نہیں تمہاری خدمت کے لئے تم کو لے جانا چاہتا ہوں ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں اچھا آپ سن رہے تھے کیا ہوا جی میں کس قابل ہوں یہی کرتے ہیں نام لگ لیکن اندر اندر کہیں سے خوشی ہوگی کیا آپ دیکھ رہے تھے جی کہتا خدا اب جب کہ تُو نے راست فاش کر دیا ہے تو میں پبلک کی واہ واہ کے لئے زندہ نہیں رہنا چاہتا نہیں نہیں بھئیہ بھئیہ آپ رہیہ کہیں رہیہ لیکن اب تو زبان سے نکل چکا وہ چلا گیا چھوڑ کے لیکن دعا ٹکرائی شام وعام تک اس بخار وخار جو بھی ہوا شام تک اس کا انتقال ہو گیا مر گیا امام نے پھر اس آدمی کے پاس پیغام کہلایا کہ بھئیہ آجاؤ وہ تمہارے محبوب کا انتقال ہو گیا یہ تیت نے بچے یہ مردوں میں عورتوں میں صلوہ عدر محمد وحر بس تمہارا محمد وحر ایک کنیز آپ ایک دیکھئے کہیں سے کنیز آئی ہے تو افریقہ وغیرہ جو ہے وہ تو کوئی بہت پڑھیں لکھیں نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہاں کام ہو رہا ہے تب نا ورنہ کئی سے سمجھ رہا ہے کہ کون سی آیت کب پڑھنی ہے کہاں پڑھنی اور یاد بھی ہو تو اس کا مطلب یہاں کنیز نہیں رکھے جا رہی ہے پڑھائی ہو رہی ہے یہاں غلام نہیں رکھے جا رہے ہیں تعلیم ہو رہی ہے تب ہی تو فزہ بھی قرآن میں بات کرتی تھی یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے سسٹر تسکبہ علماء امام غزو فرما رہے ہیں اور وہ جاہیہ وہ کنیز پانی ڈال رہی ہے فساقت الابریق لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا امام نے سر اٹھایا وہ ڈر گئی امام نے کچھ کہا نہیں ڈر گئی اب دیکھئے کہ تعلیم کیسی ہے کب کیا بولنا چاہیے جیسے ہی امام نے سر اٹھایا فوراں کہتی والقادمین الغیز والعافی امام نے کہا قضم تو غیزی لوگوں کو ماف کرنے والے اس نے فوراں آیت پڑھ دی امام نے کہا قضم تو غیزی میں نے ماف اپنا غصہ ختم کر دیا پی گیا میں والعافی انیل ناس امام نے کہا قضعفوتو میں نے تجھ کو ماف کیا اس کے بعد اگلا فقرہ کہا ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین اور اللہ نیکوکاروں کو اسے محبت کرتا ہے فرمایا انت حررت لوجہ اللہ مطلب یہ عبام کو پتہ ہے لیکن اتنی پڑھائی ہو گئی ہے کہ یہ جا کر کے بقیہ ہمارا کام کر سکتی ہے تو وہ لوٹا بہانہ بنتا ہے سلوات و دعا وہ خجانے کے لیے کیا وہ خود ہی جب اتر گیا میں نے کہ چلو ابو تاری دو ساڑھے دس دو بچی گئے پانچ منٹ مسائب ختم و دعا سلوات یہ ذمہ داری ہماری محب ہیں خدا حملہ کو اس محبت پر باقی رکھے لیکن اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو اہل بیت کی شخصیت سے آشنا کروا اپنے رفقہ سے کو اپنے دوستوں سے اور یہ طریقہ یہ کس نے امام نے سکھایا ہے پہلے وہاں سے چل کے واپس آتا ہوں میں روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا ہم شام میں جب یہ قافلہ داخل ہوا تو بچوں کی بات نہیں اتنا زہر پھیل آیا گیا ہے شام میں اہل بیت کے متعلق کہ میری حمد نہیں پا رہی کہ میں جملے دورہ ہوں جو اس بوڑھ ہے آدمی نے بچے کی بات نہیں ہے جب بوڑھ آدمی آتا ہے امام کے ناقے کے پاس اور آکھ یزید کی تعریف کرتا ہے حمد کرتا اللہ کی کہ اس نے یزید کو فتح نصرت عطا کیا اور تم لوگوں کو رسوا کی محض اللہ بس مفہوم سن لیجئے ہم آپ ہوتے کتنا جلال آتا کتنا غصہ آتا امام شیخ with fully respect اس لئے پتہ ہے کہ یہ دشمن نہیں ہے رانگ فیڈنگ ہے تو جب رانگ فیڈنگ ہوگی تو فارمیٹ کرنا آپ کی ذمہ داری اس کو نہیں بتایا گیا چالیس سال سے نا حلقرأت القرآن یا شیخ قرآن پڑھا ہے قال شیخ نعم حق قرآن حضرت نے فرمایا حلقرأت هذه الآية قل لا اسألكم علیه عجرا الا المودت فی القربہ قال الشیخ نعم ہا پڑھا فرما فنحن القربہ یا شیخ وہ قربہ ہم ہیں بابا جس کے لئے قرآن میں آیت ہے حلقرأت هذه الآية وعلم انما غنمتم من شیئ فلللہ خمسه وللرسول ولل قربہ اگر تم کو کچھ مال غنیویت مل جائے تو اس میں خمس اللہ کے لئے رسول اللہ کے لئے اور قربہ کے لئے قال الشیخ نعم ہا پڑھا ہے فنحن القربہ یا شیخ وہ قربہ ہم ہیں حلقرأت هذه الآية وآت ذا القربہ حق وفدق والی قربہ کا حق دے دیجئے قال شیخ نعم ہاں پڑھا فرمی فنحن القربہ یا شیخ وقربہ ہم آئے حلقرأت هذه الآية انما یرید اللہ لیضہب عنكم رجس اہل البیت ویطحركم تطہیرا قال الشیخ نعم ہاں پڑھا ہے فرمی ہم وہی اہل بیت ری کہ جن کی تحارت کا اعلان قرآن نے کیا ہے ہاں وہ تو بالکل حق بکہ کہ ہم کو کیا بتایا گیا یہ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں قریب آتا ہے قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو یہ حرام فیڈنگ تھی دشمن نہیں تھا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو حضرت نے فرما اللہ لنح نح خدا کی قسم ہم وہی ہیں جیسے اس کو اندازہ ہوا ری باپ ری باپ یہ میں نے کیا کیا آل رسول کے ساتھ میں نے یہ گستاخی کی قریب آتا ہے کہتا ہلی توبہ یابنہ رسول اللہ اے فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش آئے میں بھی معاف ہو سکتا فرما بلکل بلکل انتو بتطاب اللہ علیک توبہ کر اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا فبلغ یزید ابن معاوی حدیث الشیخ فامر فقتل یہ واقعہ یزید تک پہنچا اس نے کا مار دو اس لئے کہ بھی توبہ کر کے جگہ جگہ بیٹے سنائے گلن یہ کیا ہوا لہذا ایسا بچنے نہیں اللہ اکبر اس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے ساری زندگی کرولہ کا پیغام پہنچایا اپنے اخلاق سے لوگوں کو اہل بیت کے قریب کیا ہے لیکن ایک قلق تو تھا اور وہ زندگی بھر رہا اللہ اکبر جب جاتے تھے پانی آتا تھا پانی نہیں پی پاتے تھے میرا بابا بابا سارا بازار سے کبھی گزر ہوا قصابوں کی طرف سے جلدی جلدی سے اپنے کپڑا ڈالتے تھے اور اگر کوئی بھول گیا نظر پڑتی تھی حضرت رک جاتے تھے اے بھئیہ یہ بتاؤ تم نے اس جانور کو پانی پلایا تھا اور جب قصاب کہتا تھا کہ ہم بغیر پانی پلائے زبا نہیں کرتے میرا مولا طلب کے روح کرتا تھا ہائے میرا بابا پیاسا بابا کسی نے کہا رہے مولا کب تک روئیے گا کب تک روئیے گا شہادت شہادت تو آپ کے گھر کی میراس ہے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا شہادت میراس ہے کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراس ہے کہ مائیں بہنیں بے مقن ہو چاہے اللہ اکبر صدمہ ہے اس کا بھی صدمہ ہے اللہ اکبر پوچھا کسی نے کہ اچھا یہ بتائیے مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی فرمایا شاہ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی ہر بات روایت میں نہیں ہوتی اپنے اوپر آج میں رکھ کے دیکھیں سمجھ گئے ہیں آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں آپ کے محلے کا تھانے دار آ جائے چار پولیس والوں کو لے کر کے ہمارے گھر کی عورتوں کو گھر سے نکال کے ایک رسی میں بات کے اور ہمارے گھر سے جائے پانسو میٹر تک ہے تھانہ وہاں لے کے چلا جائے ہمارے اوپر کیا گزرے گی آدمی محلہ چھوڑ دے گا شہر چھوڑ دے گا انصاف سے بتائیے ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی ہمارے گھر کی عزت زیادہ ہے عورتوں کی یا فاطمہ کی بہو تو اس کا صدمہ بے شک تھا حضرت نے بھی فرمایا الشام الشام لیکن ایک چیز اور ہے شاید جس کا قلق ساری زندگی امام کو رہا کیا اکبر نے باپ پر جان دی نا وہ جو چل نہیں سکتے تھے چھ مہینے کے باپ کے ہاتھ پہ جا کے میدان میں مسکر کے بابا کی فتح کا اعلان کر کے جان دی نا انصاف سے بتائیے کیا یہ قلق کم تھا امام کو زندگی بھر کہ ہائے میں زندہ رہا بابا کے لذور بس آخر بات جذبہ سن لیجئے اور تمام اس کے بہات سوچئے کہ امام کو اس کا قلق کتنا رہا ہوگا امام حسین صلی اللہ علیہ کی رقصت میں بہت سے مناظر ہیں من جملہ اس میں یہ بھی ہے جب آئے رقصت کے لیے بس آخری بات فرماتے ہیں بہن میں چاہتا اپنے بیٹے سے رقصت ہو دوں امام سجاد سے روایت کہتی آگے آگے جناب زینب ہیں پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام آئے اس خیمے میں جو مقصوص تھا امام سجاد سے امام سے زیادہ کون جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے امام سے زیادہ کون جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے لیکن اتنی نقاحت میں رہیت کہ روایت کہتی بی بی نشانہ ہلایا بیٹا اٹھو باپ آیا ہے حضرت نے آگ کھولی امام حسین علیہ السلام کے احترام میں اٹھنا چاہا نہیں اٹھ پائے رخ کیا جناب زینب کی طرف فرماتے پھوپی امام زرہ کش سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاہوں جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے غور سے باپ کو دیکھا کیا ہوا دے گئے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن اگلا فقرہ یہ بتاتا ہے کہ شاید جیسے امام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا یہ کب تک کس کو کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا فرماتے ہیں بیٹا بیٹنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے بس تمام میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے بیٹنا جملہ سننا تھا وہ امام جو اٹھ کے بیٹ نہیں پا رہے تھے جناب امام حسین نے کہا میرے اور تمہارے علاوہ نہیں ہے کوئی رکھ کیا جناب زینب کی طرف فرما دیں بھوپی اممہ ایک اصا دے دیجئے بھوپی اممہ ایک اصا دے دیجئے بھوپی اممہ ایک نیزہ دے دیجئے میرے لال اصا کیا کروگے میرے لال نیزہ بھوپی اممہ دیکھ نہیں رہی میرا بھاپ اکی میرا بھاپ جنا ہے اصا پہ تکیا کروں گا نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا بھائی امام تڑپ گئے فرما دے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹ جاؤ تمہیں کوفے جانا ہے جانا 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 یاو سی 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 یاو یاو سی یاو سی یا سی یا سی یاو 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 سی